اسلام علیکم آج ہم موڈل 3 پڑھنے جا رہے ہیں دو موڈل ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ موڈل نمبر 3 پہ ہے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کیا کیا چیزیں وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے جیسے ہم نے فرسٹ موڈل سائیکنڈ موڈل میں چیزیں ڈسکس کی تھی وہ پہلے ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں اس میں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اب پہلے ہم دو موڈل میں ہم کیا ڈسکس کرتے رہے ہیں ڈسکس کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایکویشنز تھی 2 ڈیٹا پوائنٹس تھے جیسے ہم نے کہا ہے اس طرح کے ہمارے پاس ایکویشنز تھی تو ہم کس پہ بات کرتے رہے ہیں ایکویلیٹی پہ اب اس نے کہا ہے کہ ایکسپلورنگ ان ایکویلیٹی اس کا مطلب ہم اب ان ایکویلیٹی کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کریں ایکسپلورنگ کا مطلب تلاش کریں گے اب اس نے ہمیں گول کیا دیا ہے کہ سٹوڈنٹس ویل بی انٹروڈیوز تو دی ایبسلیوٹ ویلیو ایڈ ایکویلیٹیز یہاں پہ ہم نے کیا اٹروڈیوز کروانا ہے ایک تو ایبسلیوٹ ویلیو اور دوسرا کیا ہے ان ایکویلیٹیز اب ان ایکویلیٹیز سے کیا مطلب اب یہاں پہ ایکویلیٹی نہیں ہوگی لیس دی ایکویل ہو سکتا ہے یا پھر گریڈر دی ایکویلیٹیز کی بات کر رہا ہے اب یہاں پہ جو ایچے ایسی کا جو سلیبس ہے اس نے دو ہزار بائس میں جو یہ دیکھا دو ہم نے جو پوائنٹس اس نے دیئے ہوئے انڈرنسٹیننگ ان ایکویلیٹیز سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے انڈرنسٹینڈ کرنا ہے ان ایکویلیٹیز کو دوسرا نمبر پہ اس نے کہا ہے ایکویلیٹیز انوال ہو رہی ہے انڈیفرنڈ ڈیسیپلن اور وہ کون سے ڈیفرنڈ ڈیسیپلن سے اب یہ دیکھیں موڈلنگ ویڈ ایکویشنز ایکویشنز کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا موڈل بنانا ہے اس کو موڈلنگ کرنی ہے ٹھیک ہوگا یہ سٹیپ آپ لوگوں نے پڑھ لینے کہ ہم نے یہاں ڈسکس کیا کیا چیزیں کرنی ہے میکنگ اینڈ یوزنگ موڈلز وہ کرتا ہے ایک ہم نے موڈل بنانا ہے اور پھر اس کو کیا کرنے یوز کرنا ہے پھر پرابلمز about interest ہوتا ہے ہمارے پسود ہوتا ہے اس کے متعلق پرابلم ہوں گے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے salve کرنا ہے پرابلم about area or length area اور length کے پرابلم ہوں گے ٹھیک ہوگا پھر پرابلمز about the time need to do a job پرابلمز about distance rate and time یہ چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے ٹھیک ہوگا اب یہ دیکھیں یہ اس نے موڈل جیسے ہم نے کہا ہے کہ میکنگ اینڈ یوزنگ موڈل ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے پہلے پہلے میں ریال ورلڈ کی پہلے بات کی ایک اس نے موڈل بنایا پھر اس نے کہا ہے کہ ریال ورلڈ سے ہم ایک کیا بنا لیتے ہیں میک اور موڈل ایک موڈل بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک موڈل بن گئے پھر اس نے کہا اسی موڈل کو یوز کرتے ہیں پھر ہم کس میں آجاتے ہیں ریل ورڈ میں آجاتے ہیں اس پہلے میں وہ یہی بات بتانا چاہا رہا ہے ٹھیک ہوگا میٹھمیٹیکل موڈل میکنگ اینڈ یوز موڈلز ویویل یوز دی فالوینگ گائیڈ لائنز گائیڈ لائنز تو ہیلپ آس سیٹ اپ ایکویشنز اینڈ دی موڈل سیچویشن ڈسکرائب ان ورڈ ٹھیک ہوگا اب یہ دیکھیں آگے وہی اس کو آگے ایکسپلین کر رہا ہے کہ گائیڈ لائنز فار موڈلنگ ویڈ ایکویشنز ایکویشنز کی موڈلنگ کرتے ہوئے ہم کیا لیں گے گائیڈ لائنز لیتے ہیں ٹھیک ہوگا اس کی گائیڈ لائنز کے لیے ہم کیا کریں گے ایکویشنز یا موڈلنگ ویڈ ایکویشنز سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ اب اسی سے ہم اس کی کافی ایکزمپلز کریں گے اس نے کیا ایڈنٹی فائی دی ویری ایبلز یہاں پہ ہم نے variables کو کیا کرنا ہے identify کرنا ٹھیک ہوئی یہ آگے اس میں جو جو لکھا ہویا ہے جو ہم example کریں گے آپ لوگ کو سارا complete ہو جائے گا identifying the variables variable کو ہم identify کیسے کریں گے کہ ہم اس سے یہ چیز کا ہمیں جو چیز بھی دی جائے گے example دی جائے گے اس میں ہم یہ چیز دیکھیں کہ ہم نے اس میں find کیا کرنا ہے اور جو چیز find کرنی ہے اس کو ہم کس کا نام دے دیں گے identify یعنی ہے اس کو ہم variable کا نام دے دیں گے آگے ہم example کریں گے آپ لوگ کو مزید clear ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا پھر دوسرے نمبر پہ اس نے کہا translate from worlds to algebra کہ جیسے ہم کسی چیز کو welding میں لکھتے ہیں پہلے step میں ہم اس کو welding میں لکھتے ہیں تو دوسرے step میں ہم کیا کریں گے اسی welding کو ہم کس میں change کر دیں گے mathematics میں یعنی algebra میں بیسیکلی ٹھیک ہو گیا اور تیسرا اس نے کہا set up the model یہ چیز algebra میں convert کرنے کے بعد ہم اس کا ایک model بنا دیں گے اس کو model میں set کر دیں گے نمونہ بنا دیں گے اس پورے اس کا پھر اس نے کہا ہے کہ solve the equation پھر equation کو solve کریں گے اور last پہ جو answer آئے گا پھر اس کو کیا کریں گے check you are answer answer کو دوبارہ check کر لیں گے ٹھیک ہو گیا آگے یہ ساری اس میں جو اس نے theoretical لکھا ہوا ہے وہ جب ہم examples کریں گے آپ لوگ کو سورا clear ہو جائے گا example number one پہ آ جاتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو بھی page پہ کیا ہوا ہے تو یہاں سے میں آپ لوگ کو clear کروا دیتا ہوں car rental company charges 30 ڈالر ڈی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک company ہے جو car rent پہ دیتی ہے اور اس company کا rent کیا ہے charges کتنے لیتی ہے وہ ہے ایک دن کا 30 ڈالر ٹھیک ہو گیا اپنے بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہے and 50 یہاں پہ اس نے لکھا ہے اس کا مطلب a mail for renting car اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک mail میں جو car rent پہ لے جاتے ہیں اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے وہ اس نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 0.15 ڈالر کہ جب ہم اسے ڈالر میں convert کریں گے تو کیا ہو جائے گا 0.15 ڈالر اور اس کا خرچ ہوگا جو ایک mail میں car کا ہوگا ٹھیک ہو گیا پھر آگے اس نے کہا ہے ہیلن ہیلن کوئی عورت کا نام ہے اس نے کہا ہے reds are car for two days ہیلن دو دن کے لئے car کس پہ لے جاتی ہے red پہ لے جاتی ہے and her bill comes to 108 ڈالر اور وہ جو اس car کا red دیتی ہے bill دیتی ہے دو دن کے بعد وہ کتنا ہے 108 ڈالر how many miles did she drive اب ہم نے بتانا کیا ہے ہم نے find کیا کرنا ہے کہ اس نے دو دن کا 108 ڈالر تو دی دیا ہے اس کا rent ہم نے find یہ کرنا ہے کہ اس نے دو دن میں کتنا میل سفر طے کیا ہے how many meals تو اب یہ دیکھیں solution پہ آج simple such solution ہے ٹھیک ہوگا جسٹ آپ لوگوں نے example کو سمجھنا ہے کہ وہ پوچھ اور کیا رہا ہے ٹھیک ہوگا ہم نے find کیا کرنا ہے سب سے پہلا step ہمارے پاس identify the variables ہم نے variable کو find کرنا ہے ٹھیک ہوگا اب یہاں پہ وہ کیا کرنا ہے کہ we are asked to find the number of meals Helen has driven so we let کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا number find کرنا ہے کہ جو meals کتنا اس نے سفر طے کیا ہے ہیلن نے ٹھیک ہوگا کہ car میں تو وہ ہم نے let کر لیا x the number of meals drive ٹھیک ہوگا اس نے x meals drive کیا یہ ہم چیز find کرنا ہے کتنے میل اس نے سفر کیا ہے اب دوسرا نمبر پہ کیا ہے translate from worlds to ہم نے اس کو world سے کہا کس میں convert کرنا ہے algebra ان worlds میں کیا ہے ہمارے پاس number of meals وہ کتنے ہیں جو drive کیا ہے اس نے x ہے پھر اس نے کہا ہے millage cost cost at ٹھیک ہوگا جو وہاں پہ پندرہ لکھا ہوا تھا یہاں پہ جب ہم اسے ڈالر میں convert کریں گے تو 0.15 per meal اس کا مطلب جو اس کا cost rate ہے جو اس کا خرچ ہو رہا ہے وہ کتنے 0.5 15 ڈالر اب اس میں وہ کیا کیا چیزیں اس کے خرچ ہو رہی ہیں فیول بھی ہو رہا ہوگا باقی چیزیں میں پھر اس نے کہا کہ اس x کو اس کے ساتھ کیا کر دیا ملٹی پلے کر دیا ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ meal تھا ہمار پاس per meal کے ساتھ ہمار پاس کتنا خرچ ہو رہا ہے 0.15 ڈالر پھر اس نے کہا daily cost اب اس کا daily core کا rent کتنا تھا per day وہ کتنا 30 ڈالر تو اس نے دو دن کے لئے core rent پہ لے کی گئی تھی تو 2 into 30 تو یہ دیکھیں اس نے ایک اس میں کس میں change کر دیا اب ورڈ سے اس نے یہاں پہ mathematical اس کو change کر دیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ آج اب تیسرا step اس کا کیا ہے ہمارے پاس set up a model اب ہم نے اس کا model بنائے تو now we set up the model mileage cost یعنی meal جو meal اس نے سفر کیا ہے اس کا خرچ plus daily daily کتنے تھے ہمارے پاس 2 into 30 اور total cost اس نے rent اس کا دیا کتنے دو دن کا 108 اب یہ دیکھیں solve new way solve for x x کے لئے ہم نے یہاں سے x کی value نکالیں تو ہمارے پاس meal کتنے meal سفر دائے گیا اب یہ دیکھیں 0.15 x plus 60 2 into 30 is equal to 108 اب یہ دیکھیں 108 سے جب یہاں بھی 60 کو ادھر لے جائیں گے 48 ہو جائے گا x is equal to 48 over 0.15 is equal to کتنا meal اس نے سفر دائے گیا 3 20 ٹھیک ہو گیا تو ہیلن ڈرائیو ہر رینٹل کار meal کتنے 320 meals اس نے یہاں سے سفر یہ ڈالر نہیں گیا یہاں پہ امید ہے کہ یہ اگزمپل آپ لوگ کو کلیر ہو گئی ہوگی اب جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے problems about interest اب ہم نے problem کو کیسے سال کرنا ہے about interest سود کے مطالق یہاں پہ سیمپل interest کی بات کر رہے میں آپ لوگ کو یہ ہم نے first semester میں بھی آپ لوگ سوڑ روپیہ بینک سے لون لیا اس کا آپ نے فکس کیا کہ تین سال آپ نے سوڑ دینا اور سوڑ روپیہ آپ نے ہر سال اس کا دس پر سن دینا ہے سوڑ ٹھیک ہو گئ اب پہلے سال آپ نے سوڑ جب پہلا سال گزر گئے آپ نے اس سوڑ جمع کروانا ہے تو سوڑ کا دس پر سن کتنا دیں گے آپ ایک سو دس روپیہ پھر دوسرا سال آگیا پھر دوسرے سال میں بھی آپ لوگ نے اسی سوڑ سوڑ دینا ہے وہ بھی آپ کتنا دیں گے دس روپیہ یعنی دس پرس 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 فرس میسٹر میں پڑھا تو اس کی دیفنیشن پیپر میں بھی ہے سیمپل انٹرس بیٹوین سیمپل انٹرس ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں اس کا فارمولا اس نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دی فالوین سیمپل انٹرس فارمولا گیوز دی اماؤنٹ آف انٹرس آئی یئر کے نام کیا دے دیا کتنے عرصے کے لئے آپ جمع کرواتے ہیں وہ ٹائم کتنا ہے اس نے سیمپل دی دی جو اس کا سود ریٹ ہے اس کو کیا کہہ دیا آر کہہ دی دیکھیں آئی از ایکل ٹو پی آر ٹی اب یہاں پہ اس نے نیچے چھوٹی سے ایک سیمپل دی ہوئے کہ وین یوزنگ دس فارمولا ریممبر ٹو کنوٹ آر فرام دی پرسنٹیج ٹو ڈی سیمپل جو بھی ہمیں کیا ہوگا جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ اگر پرسنٹیج میں ہو تو اس کو ہم کس میں کروات دیتے ہیں ٹی ٹھیک ہوگیا پھر اس نے کہ فار اگر دیسیمل فرام فائی پرسنٹ اگر وہ فائی پرسنٹ ہے تو ہم اس کو چینج کر دیں گے دیسیمل میں 0.05 so at an انٹرسٹ ریٹ of 5 پرسنٹ دی انٹرسٹ پیڈ آن اور یہ وہ کس پہ پی کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس لئے اس نے کہ is i is equal to پی آر پی اور پی ہمارے پاس پی تھا اور جو ہمارے پاس ریٹ ہے اس کو ڈیسیمل میں جیجی کریں گے 0.05 اور عرصہ کتنا ہے ہمارے پاس جیسے ہم نے کہا ٹی جی ہے تو یہاں اس نے کہ 3 ہے ہمارے پاس تو اس انویسمنٹ میں آپ کو کتنا سو دینا ہے ٹھیک ہوگا تو یہ دیکھیں آگے اگزمپل ہے میں نے یہاں پیج پہ لکھی ہوئی ہے میری انہیرٹس ون لوگ ڈالر انویسٹ اٹ انٹو ٹو سارٹیفکیٹ آف اٹیپوزیٹ ون سارٹیفکیٹ پی سکس پرسنٹ این ادر پیج ولی اف میری ٹو ٹو انٹرسٹ ان اب اس کا جو ٹو سود ہے وہ کتنا ہے پانچ دار پچیس ڈالر پر یئر ہر سال کا ہو مچ میری انویسٹ ایڈ ایچ ریٹ ٹھیک ہوگیا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ میری کو ایک لوگ ایک سارٹیفکیٹ کے لئے سکس پرسنٹ ادا کرتا ہے اور دوسرے سارٹیفکیٹ کے لئے سلانہ جو اس کا سود ہے وہ کتنے ساڑھے چار پرسنٹ ادا کرتا ہے اگر میری کا کل سود پانچ ہزار پچیس ڈالر ہے ٹھیک ہوگیا سلانہ تو ہر شرعہ پر کتنی رقم کی سرمایہ کوری کی جاتی ہے ٹھیک ہوگیا یہ ہم نے کیا کرنا ہے فائن کرنا ہے ٹھیک ہوگیا اب یہ دیکھیں ہم اس کو آگے سالو کرتے دیکھتے سب سے پہلا سٹیپ وہ ایڈنٹیفائن ویریابل اب اس میں پرابلم کیا ہے ہم نے فائن کیا کرنا ہے کہ اس کی شرعہ بتانی ہے اس کی سرمایہ کاری کتنی ہے اس کا ریڈ بتانا ہے سکس پرسنٹ میں کتنی اماؤن انویسٹ کر رہا ہے اس نے کہا ہے وہ ایک سی ہمارے پاس ٹھیک ہوگیا اب دوسرا سٹیپ کیا ترانسلیٹ فرام والجن الجبرا الجبرا میں اس کو ترانسلیٹ کرنا ہے تو اس کی جو وراثت ہے وہ ون لاکھ ڈالر میں سے وہ ایکس نکال دے گا اس کے بعد ایٹ یعنی ساڑھے فور پرسنٹ جو ہے یعنی فور سے ون بائی ٹو پرسنٹ تو یہ دیکھیں پھر ہم اس کو کس میں چینج کر رہے ہیں ٹرانسلیٹ ان الجبرا یعنی ورلڈ سٹو الجبرا اماؤن ساڑھے فور پرسنٹ وہ کتنی ہمارے پاس ون لاکھ میں سے ہم کتنی نکال دیں ایکس نکال دیں گے اب ان ویس ارن کتنی ہو رہی ہے جو ہم نے ان ویس کی ایٹ سکس پرسنٹ پہ آرہے زیرو پوائنٹ زیرو سکس ایکس ٹھیک ہو گیا پھر ان سوری انٹرسٹ ارن اب انٹرسٹ تو کتنا ارن ہو رہا ہے یعنی ساڑھے فور پرسنٹ پہ وہ آرہ ہے زیرو پوائنٹ زیرو فور فائی جب اس کو ہم ڈیسیمل میں چینج کریں گے تو لاؤ منس ایکس ٹھیک ہو گیا آگے کیا سیٹ اپ موڈل جب اس موڈل میں ہم سیٹ کریں گے انٹرسٹ ریٹ سیکس پرسنٹ پلس انٹرسٹ ریٹ ساڑھے چار پرسنٹ اس ایکوال ٹوٹل انٹرسٹ تو یہ دیکھیں زیرو پوائنٹ زیرو سیکس ایکس پلس زیرو پوائنٹ زیرو فور فائی بن لاؤ منس ایکس 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 ایکوال ٹھیک ہوگئے پوائنٹ سیزار پچیس تو اب ہم کیا کرنے ایکویشن کو سال کرنے آگے تو سیمپل ہو گیا یہ دیکھیں زیرو پوائنٹ زیرو سیکس ایکس پلس فور ٹی فائی اب جب ہم اس کو ملٹی پلی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا پھر منس زیرو پوائنٹ زیرو فور فائی ایکس تو یہ ٹوٹل ہے ہمارے پاس اس کو اس کو جب منس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا زیرو پوائنٹ زیرو وان فائی ایکس پلاس فور ٹھوزنڈ تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس پانچ ہزار پچیس جو ٹوٹل انٹرسٹ ہے اس کو ادھر لے جائیں گے تو یہ منس ہو جائے گا پانچ سو پچیس بچے گا تو ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے پین تیس ہزار ڈالر اس کے مطلب ساڑھے چار پسنٹ میں کتنا آئے گا پین ساڑ ہزار جو اس کا ریمین بچے گا ٹھیک ہو گیا امید کتنا ہے سکس پرسنٹ آف اب اس کا جو کیا آرہا تھا جو خرچ انٹرسٹ آرہا تھا وہ کیا تھا پین تیس ہزار ڈالر اب ساڑھے چار پرسنٹ میں کتنا آرہا تھا پین ساڑ ہزار ڈالر تو اس کا مطلب ٹوٹل انٹرسٹ کیا ہے یہ ٹوانٹی وان ہنڈرٹ پلاس ٹوانٹی نائن ہنڈرٹ ٹوانٹی فائی تو یہ کتنا ٹوٹل آرہا پین پانچ ہزار پچیس ٹھیک ہو گیا یہ اس نے چیک کر لیں آگے ہے کہ پرابلم آباؤٹ ایریا لیند لیند اور ایریا کی پرابلم کی وہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ یا تو ہم ایریا کے متعلق بات کریں گے یا پھر لیند یہاں سے فائنڈ کریں گے اب یہ کوسٹن ہے ایکزمپل نمبر تری اس کو بھی یہاں سے میں نے پیچ پی کے وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں ایکزمپل نمبر تی دیمینشن آف دی ایجز ٹھیک ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مربع باگ کے بہرونی گارڈن ہیز وائٹ اراؤنڈ اٹس اوٹر ایجز بہرونی کنارے کی بات کر رہے ایجز کے مطلب کنارے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مربع باگ کے بہرونی کنارے کے ارد گرد تین فٹ چوڑہ وائٹ کا مطلب ہوتا ہے چوڑہ چوڑہ واق وائٹ ہوتا ہے واق یعنی اس کا ایریا ہوگا اس کے بعد اس نے کہا ایک مربع باگ کے بہرونی کنارے کے ارد گرد تین فٹ چوڑہ واق وائٹ ہوتا ہے اگر پورے گارڈن کا رکبہ بشمول واق وی اٹھارہ ہزار فٹ مربع ہے تو لگائے گئے رکبے کی لمبائی اور چڑھائی کیا ہوگی ٹھیک ہوگی پلانٹیڈ ایریا پلانٹیڈ ایریا مطلب لگائے گئے رکبے کی لمبائی اور چڑھائی اسی طرح ہم کیا لگائیں ایڈنٹیفائی اب ہم اس میں چیک کریں گے ہم نے کیا چیز فائنڈ کرنی ہے ایڈنٹیفائن دی ویریابل تو یہاں پہ ہم نے کیا پلانٹیڈ ایریا کرنا ہے لینٹ آف دی پلانٹیڈ ایریا تو کیا ہمار پاس ایکس ہے اب اسی کو ہم نے ٹرانسلیٹ فرام ورڈ سٹو الجبرا یہ دیکھیں اس کی ورڈ ہے گے پھر اسی کو ہم نے کس میں چینج کیا ہو ہے الجبرا میں لینٹ آف دی پلانٹیڈ ایریا وہ کیا ہمارے پاس ایکس ہے لینٹ آف دی انٹائر گارڈن انٹائر کی جب بات کریں اندر والے حصے کے بات کریں گے وہ ہمارے پاس ہے ایکس پلس سکس ٹھیک ہوگیا آگے ہم نے اس کو سالوی ہی کرنا ہے تیسرا سٹیپ کیا ہو دی موڈل ایریا آف انٹائر گارڈن از ایکوال ٹوٹ جو اس کا فٹ ہے ایٹین تھاؤزند فٹ سکیر ہے ایکس پلس سکس سکیر ایکس سکیر یہاں سے سکیر ختم کریں گے انڈر روٹ لیں گے اس کا ہم سکیر روٹ لیں گے تو یہ جب روٹ لیں گے تو یہ ہمارے پر جب روٹ لیں گے تو یہ مطلب یہاں پہ میں نے 134 لکھ دیا تو یہ جب اس کو ادھر لے کے آرہی اپراکسیمیٹ جو اس کا مربعہ ہو رہا ہے اس کی لمبہ ہی آرہی ہے وہ کیا آرہی ہے 128 ٹھیک ہو گیا وہ آرہی ہے اب یہ اگزمپل نمبر جو فور ہے یہ آپ لوگ نے خود دیکھ لینی ہے یہ بھی بلکل ایسی ہے جیسے ہم نے اگزمپل کی ہے یہ دیمنیشن آف دی بیلڈنگ لوٹ ٹھیک ہو گیا آپ لوگ نے خود اس کو ڈسکس کر لینا ہے ٹھیک ہو موڈیل تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیں نیکس لیکچر کے لیے اللہ حافظ